موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں آگے آج ہمارا جو ٹاپک ہے ڈسکشن کا وہ ڈی این اے فنکشن ڈی این اے کے کیا کیا فنکشن ہے کس طرح ڈی این اے سے جین اور جین سے پروڈکٹس سنتیسائز ہوتی ہیں وہ ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے انٹرڈکشن پر آتے ہیں انٹرڈکشن میں ہے جنٹیٹک انفارمیشن بیسیکلی جو سٹورڈ ہوتی ہے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں پریویس لیکچرز میں ڈی این اے میں سٹور ہوتی ہے اور اس کا ایکسپریشن جو ہے وہ ڈی این اے سے پروڈکٹس بننے تک کا سفر جو ہے وہ ایک سنگل ڈی این اے سے پروڈکٹس بننے تک کا سفر کچھ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ ایک فلو چارٹ ہے دی این اے سے فرست اف آل رن اے سنسائز ہوتا ہے جو پروٹین سنسز کے لئے رن اے یوز ہوتے ہیں میسنجر رن اے بنتے ہیں اور وہ میسنجر رن اے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں پروٹینز میں دی این اے سے رن اے بننے کے پروسس کو آگے ہم ڈسکس کریں گے ٹرانسکرپشن کہتے ہیں اور میسنجر رن اے سے پروٹین جب سنسائز ہوتی ہے تو وہ translation کہلاتی ہے تو اس میں اور بھی RNAs involved ہوتے ہیں translation کے process میں protein sequences میں تو یہ ایک several steps میں fulfill ہونے والا process ہے جس میں genetic information for the production of certain protein enzymes ہو سکتے ہیں یا simple protein ہو سکتی ہے تو وہ from DNA to RNA and RNA to protein یہ information flow genes the segment of DNA اب genes کو اگر بیکھا جائے تو basically ان کو کہہ سکتے ہیں وہ DNA encoded regions ہیں which contain information so genes are the segments of DNA DNA encoding information that ultimately direct the production of RNA molecule RNA molecule کی production میں اس کے gene کے اوپر سب سے پہلا step رہی ہے کہ gene کے اوپر جو DNA کی sequence موجود ہیں DNA کی کچھ coding موجود ہے وہ RNA کی production کریں گے RNA molecule بنائے گے اور RNA molecule کی production کے دوران وہ جو اس molecule سے بننا ہے اس نے کچھ particular type کے function perform کرنے ہے اس RNA نے تو کیا کیا function ہوں گے dictating the senses of protein اب وہ جو RNA بنے گا DNA سے جو سنچل کے آرہا ہے ایک information کا flow ہے جو move کر کے آرہا ہے اور وہ shift ہوتی ہے messenger RNA میں وہی information messenger RNA سے protein کی senses کی طرف جاتی ہے تو یہ information جو ہے یہ RNA جو ہیں جو DNA سے produce ہوئے ہیں جین سے produce ہوئے ہیں وہ protein synthesize کریں گے اور بہت سارے vital function جو ہیں body کے ان میں اپنا role play کرتے ہیں secondly the second function ہے RNA وغیرہ کا regulating the expression of other genes تو ایک genes کے اندر یہ information بھی موجود ہوتی ہے ان کے RNA جو ان سے produce ہوتے ہیں وہ یہ information بھی contain کرتے ہیں کہ کون سے genes ہیں ان کا expression regulate کرنا ہے کچھ genes کو turn on کیا جاتا ہے کچھ turn off کرنا پڑتا ہے یعنی کیونکہ function کو start کروانا یا روکنا initiate کروانا یا end کرنا genes کا یہ بھی regulate کرنے میں RNA کا role ہوتا ہے third اس میں important چیز ہے genes کے اندر ایک information موجود ہوتی جس سے وہ اپنے messenger RNA information produce کرتے ہیں farming structures of cell particular جیسے بہت common سب سے important جو ہے اس process میں DNA کے function کو perform کرنے میں ribosomes کا بہت role ہوتا ہے کیونکہ translation کا process ribosomes کے اندر ہوتا ہے اس میں ribosome RNA کی involvement ہوتی ہے تو structure کی formation بھی genes کے control میں ہوتی ہے جو RNA کی formation flow کرتی ہے اور وہ ribosomes کی production میں بہت زیادہ role play کرتے ہیں تاکہ protein manufacture کروائی جا second ribosomes کو use کرتے ہوئے last one ہے transporting amino acids to ribosomes for the creation of protein amino acids جو building blocks ہوتے ہیں protein کے ان کو transport کرنا ہے ribosomes میں یہ function بھی RNA نہیں perform کرنا ہوتا ہے transfer RNA اس میں involve ہوتے ہیں وہ transfer کرتے ہیں سب سے پہلا ہے جو A ہم نے پڑھا ہے اس میں messenger RNA part play کرے گا پھر آگے regulatory genes ہیں جو turn on اور turn off کریں گے sequences کو third number پہ جو ribosomes رائبosomal RNA کا function ہوگا جو synthesis کا process کو decode کرتے ہیں messenger RNA کی information کو اور جو amino acid ہیں وہ transfer RNA لے کے آتا ہے اور ان کو place کرتا ہے ان کی particular places پہ binding sites پہ جہاں پہ protein کے ساتھ attachment کرنی ہوتے تو یہ مل کے function پہ فارم کرتے ہیں gene جو ہے یہ ساری information contain کرتا اور لائے کرتا ہے DNA کا segment کو کہہ سکتے ہیں gene جو DNA کا entire اس کی heredity material ہے اس پہ یہ موجود ہوگا gene and its structure gene اور اس structure کے آگے بات کریں کہ gene structure کیا ہے پہلے ہم definitions کی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں the hereditary unit which are transmitted from one generation to the next generation are called genes genes hereditary material DNA components are segments ہیں جو ایک generation سے دوسری generation میں shift ہوتے رہتے ہیں جو natural process ہے جو reproduction گاؤ اس کے through shift ہوتے رہتے ہیں دو کچھ forces موٹیشن وغیرہ دیورنگ موٹیشن کے process میں کچھ genes ضرور change ہوتے ہوں گے لیکن most of the genes جو ہیں generation after generation move کرتے ہیں similar ہی رہتے ہیں اگر اسے فردہ دیکھا جائے جیسے ڈیٹیل میں اس کو study کیا جائے تو gene is a fundamental biological unit biological unit ہے جانی کے animals plants اور alive organisms ہیں ان کی basic unit کو کہہ سکتے ہیں gene like atom which is a fundamental physical unit جو matter کی physical unit ہے اسی طرح یہ genes بھی biological unit کے طور پر کرتے ہیں تو first of all جو اس کا information ملی تھی یا اس کا concept دیا تھا وہ Mendel نے provide کیا تھا اور اس نے کو as hydratory elements اور factor کا نام دیا تھا بعد میں اس کو Mendel کا genes کا concept جو تھا وہ consider کیا گیا لیکن اس میں changes آتی رہیں with the passage of time تھوڑا بوت اس میں change آیا اور factor سے gene کا سفر اس کا تا ہوا تو different concepts of genes genes جب define کر لیا گا جو جو Mendel نے کہے تا factors وہ genes کہتے ہیں تو concept جب clear ہو کے اس کو definite name دے دیا گیا genes تو genes کے بارے میں genes produce ہونے products جو اس کا function ہے جو DNA کا function تو DNA کے function میں یا gene کے function میں سے related concepts آئے وہ کیا تھے انہوں نے different ways سے describe DNA اس کے general definition دی گئی کہ it's a poly nucleotide chain which is a segment of DNA تو اس کو ابھی بھی صحیح مانا جاتا ہے اس میں کوئی اتنی زیادہ difficulty نہیں ہے آگے ہم جائیں گے تو it is the functional unit controlling the particular traits such as eye color تو اس کو فردر اگر explain کیا گیا تو functional ہے fruit color fruit shape ہے اس تا کی جو functions ہیں یا roots کی anatomies یا بخلف functions within organism کی body میں perform کرنے ہیں وہ information genes کے اوپر موجود ہوتی ہے اور یہ functional unit کے طور پر کام کرتے ہیں کیونکہ یہ physically functionally appear ہوتی ہیں ان سے آنے والی information Beedle and totem experiments جنز کرنے کے بعد انہوں definition دی تھی gene is a segment of dna which codes for one enzyme کہ gene کے one enzyme hypothesis کا نام جا گیا ان کی جو سوچ تھی جو ان کی تھی تھی اس کو one gene one enzyme hypothesis کے نام سے جانا گیا تو سب سے پہلا یہ concept جو دیا گیا تھا Beedle and totem نے about gene وہ تھا کہ one gene can produce one enzyme لیکن 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 فردست بات discussion میں آئی لوگوں پروڈکشن آف ادھر پروٹین جو non enzymatic پروٹین ہوتی ہیں جن کا کسی reaction میں part play نہیں کرتی تو یہ gene کا concept one gene one protein hypothesis میں چلا گیا کیونکہ لوگوں نے consider کیا تھا کہ proteins اور enzymes دونوں ایک چیزیں ہیں کیونکہ پروٹین میں لیکن اس concept میں فردہ چینجز آنا شروع ہوئے اور modern concept of gene جو ہے وہ کیا ہے concept of gene has undergo further changes as new fact came to light یعنی کہ information جب ان کے بارے مزیز آنا شروع ہوئی تو اس میں نئے چیزیں include ہونا شروع ہوئی جیسے اس میں ایک information تھی as proteins are poly peptide chains of amino acid translated by messenger rn یہ information تو سب کو پتا تھی کہ poly peptide chain ہوتی ہے amino acid کی protein basically ایک poly peptide chain ہے جو messenger rn سے produce ہوتی ہے translation کے mechanism میں so gene کی definition کو یہاں پہ change کر دیا گیا اور اس کا نیا relationship گیا genes are defined as one gene one poly peptide relationship یہ third concept آیا تھا جو modern concept تھا اس کو نام دیا گیا one gene one poly peptide relationship first تھا جو ہم نے discuss کیا ہے one gene one enzyme concept تھا لیکن وہ modify ہو کہ one gene one protein میں چلا گیا تو protein پھر question ریز ہوئے کہ protein تو poly peptide chain ہے amino cis کی تو کیوں نہ اس سے ہم change کر کے one gene one poly peptide relationship میں convert کر دیں تو modern concept جو ہے اس وقت one gene one poly peptide hypothesis یا one gene one poly peptide chain relationship کے نام سے وہ جانا جاتا ہے تو modern concept میں کچھ اور information بھی تھی کچھ یہ لیک کرتا سو کچھ information کچھ اور question ریز ہوئے ان میں سے فست تھا کہ one gene one poly peptide definition جو ہے وہ complete نہیں ہے کیونکہ اس میں it does not include gene which codes for ribosomal RNA and transfer RNA تو ان کا ذکر نہیں ہے کیونکہ اس one gene one poly peptide chain صرف messenger RNA کو represent کرتی ہے ribosomal RNA کا function اور ہے messenger RNA سے different ہوتا اور transfer RNA کا بھی different ہوتا ہے تو ان دونوں کو بیچ میں include نہیں کر کے تو modern concept میں تھوڑی بہت پھر در اس میں amendment کی گئے کہ genes which are coded for poly peptides and RNA are called structural genes 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 کو دو جسو میں divide کیا گیا اس modern concept میں جو one gene one poly peptide chain کا concept ہے وہ صرف genes پہ لگے جو structural genes ہوں جو poly peptide کے لئے encode کریں جو messenger RNA basically produce کریں جو جو messenger RNA produce کرتے ہیں وہ structural genes کہلاتے DNA also contain some sequences that have only regulatory functions لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور ایڈیشنل چیز تھی جو genes ہیں ان کی دوسری category موجود ہے جو regulatory genes ہیں تو ان کے لئے ہم یہ definition نہیں دے سکتے one gene one poly peptide chain والی کیونکہ ان کا function regulatory ہے وہ کسی بھی دوسرے gene کے signals وہ ایسے signal provide کرتے ہیں regulation provide کرتے ہیں ایسا کہ وہ کسی gene کے function کو turn on کر سکتے turn off کر سکتے ہیں اس transcription of structural gene اس کو روک سکتے ہیں اس کو start کروا سکتے ہیں یہ function perform کرنے والے regulatory genes ہوتے ہیں تو modern concept میں amendments جو تھیں structural اور regulatory genes کی تھیں جو آگے آنے والے present era میں لوگ زیادہ اس کو understand کرتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ اس کو مانتے ہیں اس کے بعد آتا ہے molecular definition of gene ہم نے definition پڑھی تھی different لیکن molecular travel پر اس کو کیسے define کریں gene کو according to lawdish and other scientists gene is defined as entire nucleic acid sequence that is necessary for the senses of functional gene product which may be poly peptide or any type of RNA ٹھیک ہے تو اس میں جو molecular definition ہے یہ کافی clear release indicate کرتی ہے کہ جو بھی nucleotide کا ایک sequence ہے وہ بہت ساری information contain کرتا ہے اور اس سے جو synthesize ہوتی ہے جو چیز synthesize ہوتی اسے functional gene product کہتے ہیں تو وہ sequence جو functional gene product produce کرتا ہے اس سے پھر بعد میں چاہے polypeptide chain بنے یا اس سے کوئی کسی بھی type RNA produce ہو RNA کا produce ہونا یا کسی polypeptide chain کا produce ہونا یہ دونوں ہی functional gene product کے طور پر وقت کریں گے تو یہ molecular definition ہے کہ کوئی بھی sequence of nucleic acid جو gene کے طور پر represent ہو رہا ہے اس کی definition کے لیے یہ necessary ہے کہ اس کو define میں کر دیتا ہوں entire nucleic acid sequence that is necessary for the synthesis of functional gene product اس بھی functional gene product کے لیے جتنا sequence ہوگا وہ سارے کا سارا sequence nucleic acid sequence gene کہلائے گا اب اس سے جو بھی کچھ بھی بن سکتا ہے poly peptide chain بھی بن سکتی ہے messenger rn کے لیے یا ribosomal rn بن سکتے یا transfer rn بن سکتے کوئی بھی اس میں type produce ہو سکتی ہے in addition to structural genes اس نے اور further ملائکول information کے ساتھ addition آجاتی ہے کہ structure gene کی یہاں پہ ذکر نہیں ہوگی بلکہ جو دوسرے sequences میں وجود ہیں it also include all the control sequence and non coding introns coding sequences جو ہیں جو control sequences ہیں جو coding sequences ہیں control sequences یا coding sequence جو produce ہوتے functional gene product میں ان کے علاوہ کچھ non coding introns بھی ہوتے جن سے کوئی product produce نہیں ہوتی تو یہ بھی molecular level پہ define کے جاتا ہے کہ gene can be divided into coding and non coding regions اس میں کسی gene میں کچھ coding regions موجود ہوتے ہیں کچھ non coding regions جو coding regions ہوتے ہیں وہ structural gene کے طور پر built ہوتے messenger RNA بناتے ہیں یا functional gene product produce کرتے ہیں اور non coding sequences کہتے ہیں وہ کوئی product produce نہیں کرتے اور ایک اور important جو اس میں molecular information میں آتا ہے کہ genes جو ہیں جو جب ان سے transcription ہوتی ہے transcribe کرتے ہیں وہ messenger RNA produce کرتے ہیں تو ان کے messenger RNA polis estronic ہوتے ہیں while u یو کرتے ہوتے ہیں جب وہ transcribe کرتے ہیں پولی ملٹیپل ملٹیپل سسٹرونک messenger RNA سمپل ورڈز میں تو ایسے RNA جن کے اندر یہ information موجود ہوگی کہ وہ مور دین ون پروٹین سنتسائز کریں پولی ملٹیپل سیسٹرونک پروٹین سنتسائزنگ messenger RNA جن کے اندر سے ایک ہی messenger RNA سے ڈیفرنٹ ٹائپس کی پروٹینز پروڈیوس ہو سکتی ہیں موش کاملی یہ بیکٹیریا میں اس طرح کے کرکٹرسٹکس پا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یوکریورٹس کی جب بات ہوگی تو یوکریورٹس میں جو جینز ہوں گے جب وہ ٹرانسکرائب ہوتے ہیں تو ہمیشہ ایک طرح کی ہی وہ messenger RNA پروڈیوس کرتے ہیں سوری ایک طرح کی ہی وہ پروٹین پروڈیوس کرتے ہیں اس لئے انہیں مونسسٹرونک messenger RNA کہتے ہیں ان سے سنگل پروٹین ہی پروڈیوس ہوتی ہے یوکریورٹس میں وائل پروکریورٹس میں بیکٹیریا بغیرہ میں جو ایک جین ہے وہ ایک سے زیادہ جو پروٹینز ان کی سنتسس کے لئے messenger RNA ایک ہی messenger RNA میں ایک سے زیادہ پروٹینز کی انفارمیشن رکھتا ہے کیونکہ ان کا جینوم سائز پروکریورٹس کا تھوڑا ہوتا ہے تو اس لئے انہوں نے اسی چھوٹی سی جینوم کے ساتھ چھوٹے سیڈی ہیں انہیں سیگمنٹس سے بہت سارا فنکشن پروفارم کرنا ہے تو ان کی جو messenger RNA ہوتے ہیں وہ پولیس اسٹرونک ہوتے ہیں وائل یوکریورٹس جو جینز ہیں کیونکہ وہ بہت بڑی جینوم ہوتی ہے بہت سار اس میں کروموسومز موجود ہوتے ہیں تو اس کروموسومز کی زیادہ ہونے کی بیعے سے وہ ہر پروٹین کے لئے سیپریٹ جین ایفورڈ کر سکتے ہیں پروکریورٹس سیپریٹ جین ایفورڈ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کی جو ایک جینوم کا سائز ہے وہ سمال ہے ان کا جو DNA ہے وہ چھوٹے سائز کا ہوتا ہے اس میں انفارمیشن کم کنٹین کی ہوتی ہے آگے نیکسٹ ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے transfer of genetic information جین تو پروٹین کیسے genetic information transfer ہوتی ہے اس کا کیا فنکشن ہے اور کس طرح وہ آگے موگ کرتی ہے تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے transfer of genetic information from DNA into the primary structure of protein has two basic steps دو basic steps ہیں first step جو ہے اسے transcription کہتے ہیں transcription basically senses of messenger RNA first step اس کا آتا ہے senses of messenger RNA from gene or DNA first step آئے گا production of messenger RNA from DNA is known as transcription DNA کا وہ segment جو gene کہلاتا ہے gene سے messenger RNA بننے کا process جو ہوگا جو step ہے وہ کیا کہلائے گا transcription second اس میں آ جاتا ہے بیٹا جو second step ہے DNA information کا flow کہ اب messenger RNA جو بنتا ہے وہ translate ہوتا ہے translate مطلب اس میں جو DNA information آئی ہے وہ protein میں convert ہونی ہے سو translate ہوگا messenger RNA translated into protein یا polypeptide chain جو بعد میں لیٹر آن موڈیفائی ہوگا کمپلیٹ پروٹین سٹکچر بنتا ہے ادھا polypeptide chain بعد میں موڈیفائی ہوتی ہیں within cell تو یہ translation کا process کمپلیٹ ہوتا ہے تو اسے ہم translation کا پورشن کہیں گے transfer of genetic information کے دو سٹیپس ہیں transcription جس میں DNA یعنی کہ genes کا جو پورشن ہے gene DNA کا segment جو ہے جو contain کر رہا ہے information جسے ہم gene کہتے ہیں وہ transcribe ہوتا ہے وہ convert ہوتا ہے messenger RNA میں messenger RNA information contain کرتا ہے اور cell کے اندر move کرتا ہے nucleus سے نکلنے کے بعد وہ ribosome میں جاتا ہے اور ribosome کے اندر messenger RNA کو translate کروایا جاتا ہے with the help of messenger RNA with the help of ribosome جس میں ribosomal RNA اور transfer RNA involve ہوتے ہیں وہ protein کو synthesize کرتے ہیں تو transcription کا process nucleus کے اندر ہوتا ہے while transformation کا process cytoplasm میں particularly ribosome کی help سے ہوتا ہے اور ribosomes اسے convert کرتے ہیں messenger RNA سے protein کے اندر چاہ